موسیقی 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 اجازت نہیں دیتی ورنہ رسمِ الفت اجازت نہیں دیتی ورنہ ہم تمہیں ایسا بھولیں کہ صدا یاد کرو لیکن ہم تو سارے لے کے چلنا چاہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں سرس دیکھیں میرا ایک بڑا ہی ڈمب کوئسٹن ہے میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر پی ایف کا جہاز کسی منسٹر کو ہائر کرنا ہے کسی گورنمنٹ فنکشنری کو ہائر کرنا ہے تو وہ ایسے سرکمسائنسز ہو سکتے ہیں کہ فلڈ ہو گیا ہے جہاں پبلک انٹرسٹ اور نیشنل انٹرسٹ ہے کہ آپ کو گلگت جانا ہے ایسی جگہ جانا ہے جہاں بائی روڈ جانا ہے گلگت تو مشکل ہے نا بغیر جہاز کی جانا ہے گلگت جانا ہے بلتستان جانا ہے سوات میں کسی جگہ پہنچنا ہے فوری طور پر واپس آنا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ فیصل آباد جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں جہاز میں اڑتے ہوئے یہ تو بنیادی طور پر جو ایک کونسپٹ ہے جو اختیار ہے یہ اس سے بالکل کسی بھی طریقے سے وہ کراس پانڈ نہیں کرتا دوسری بات پیپلز پارٹی والوں کی بڑی بدقسمتی ہے لوگ کے والے سے دو آپ کو مثالیں دے دوں پہلی بات ہے اٹھارویں ترمی کا کیس ہے گھر میں ان کا دولہ بیٹھا ہے اتزاز حسن اللہ جانے کن کو وکیل کیا انہوں نے جو کہ شاید مفت میں بھی وقالت کرنے کے لئے تیار تھا دوسری بات ہے گھر میں اتزاز حسن دولہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت بہت بڑا وکیل ہے اور آپ جا کے پیسے دے کر اور جو کچھ ہوا اٹھارویں ترمی دوسری بات یہ ہے دیکھیں بار ایسویشن کو یا بار کونسل کو جیسے پیسے دینا اگر کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہوتا یونی فارمٹی ہوتی کہ روز روز آپ کو خبرنامے میں دیکھتے ہیں کہ بابر سال ایک نئی شہر پہنچے میں یونی فارمٹی دے ہوں گا ٹرانسپیرنٹ کیسے نہیں ہے باہر کو مل رہے ہیں پاکستان باہر کو مل رہے ہیں تو کیا خرابی ہے پاکستان پنجاب باہر کونسل کو ملے ہیں ان کا ادارے کے نام ملے ہیں اس کے بعد اگر کسی باہر سالسپیرن کو جاتے ہیں تو اس میں کرنے سے اتراز کر لیجئے میں بات تو کمپلیٹ کروں سر گداریش یہ ہے کہ اگر سب کو ایک ساتھ ہوتا اور پھر جانے کی کہیں ضرورت نہیں ہے اور دیکھیں یہ پیسے بھی دیتے ہیں کہیں مجھے افسوس ایک اور بات بھی ہے کہ کچھ لوگ جو کسی باڈیز کے ممبر ہیں وہاں تو پیسے مل رہے ہیں یہی بابر ایوان صاحب نے پیشے دنوں دو کروڑ پا پاکستان باہر کونسل دیا جب فاروق نائق صاحب منسٹر تھے اس وقت بھی پاکستان باہر کونسل نے کروڑ میں پیسہ لیا وہاں پر تو اتراز نہیں کر رہے لیکن دوسری جگہوں اتراز کر رہے ہیں اور اس کو خامخواہ سپریم کورٹ کے احمد اویس صاحب جو ہے احمد اویس جو ایکس پریڈنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ بار اسسیویشن کے اور جب کینڈڈ ہیں سپریم کورٹ بار اسسیویشن کے وہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے گوکلی پوچھتے ہیں کہ احمد اویس صاحب آپ کے کلیگز کو لاہور میں کتنے پیسے ملے اب تک ہمارے تو وہاں سے انہیں تو انکار ظالے پر انکار کیا پریڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار نے تو ان کو بالکل لیکن آپ بھی تو دیکھیں لاہور ہائی کورٹ بار اسسیویشن کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں احمد صاحب آپ بھی لاہور ہائی کورٹ بار اسسیویشن کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ بابا ریوان صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں جی مبینہ سمجھ آتی ہے بہت وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں وہ جس طرح سے آپ جو دیکھیں کتنا ایکسپنسیو طریقے سے وہ جہاز لے کر جو پھیڑ رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ان کے سٹیکس بہت آئی ہیں اور وہ سٹیکس آئی ہونے کیا ہمیں مطلب سمجھ جاتی ہے وہ یہ ہیں کہ وہ وکلا کے اندر فرائگمنٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں وہ وکلا کی یونٹی سے اتنا خائف ہے اس وقت کہ انہیں پتہ ہے کہ اس یونٹی کے باعث جو وکلا کی موونٹ کے ساتھ سنسیر لیڈیشپ تھی ان کی کال کے اوپر وکلا جو ہے ایک دم سے پھر کھڑے ہو جائیں گے اور وہ ایک راک کی طرح جوڈیشری کی پروٹیکشن کے لیے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جس میں بابا ریوان صاحب نے یہ پیسہ دسیبوٹ کر کے اور سیگمنٹیشن کی تسلی کر کے ایک حضر ہے ایم صاحب میرے ساتھ رکی بڑے دلچسپ موقع پہ آپ ہمیں لے آئے ہیں بڑے دلچسپ پوائنٹ پہ آپ ہمیں لے آئے ہیں میں شاہ صاحب دیکھیں اب آگیا بڑا انٹرس پوائنٹ وہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وکلا کی فرائگمنٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں بابا ریوان صاحب کی سٹریٹی کیا ہے اس میں تھوڑا سا بابا ریوان صاحب کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جوڈیشری ان کو رزس کرتی ہے وفاقی حکومت کو جوڈیشری کے جو شاک ٹروپرز ہیں وہ یہ بار اسوسییشنز بار کانسل یہ جونئر بکلا ہے جو نارے مارتے ہیں پلیکارڈ اٹھاتے ہیں سڑکوں پہ نکلتے ہیں بابا ریوان صاحب ایک جہاد کرنے کے لیے ایک مشن لے کے نکلے ہیں بریف کیسز میں بوریوں میں پیسے بھر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ برن صغیر میں پرانا ایک ٹریڈیشن ہے ساوت ایشاہ کے اندر کہ پیسہ دو وفاداریاں خریدو اور وہ جوڈیشری کا جو یہ شاک ٹروپرز ہیں ان کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے نکلے تو کیا غلط کر رہے ہیں اس وقت کو سارے یہی کر رہے ہیں بابا ریوان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کا مشکور ہوں دنیا کا بھی مشکور ہوں اور بلخصوص دنیا کا یا دنیا ٹیلیویجن دنیا ٹیلیویجن کا اور بلخصوص میں ائر مارشل صاحب کو مشکور ہوں یہ تو مملہ کلیر ہو گیا ہے بابا ریزے میٹیریر it is the chief executive of Pakistan جس کی اجازت سے یہ ائر فورس کا جازمار آیا ہے it's mean it is something in the mind of the ruling party prime minister of Pakistan اور prime minister of Pakistan اور میں یہ یہاں پر کہوں گا the whole cabinet the whole government اور یہی شروع میں بات کر رہا تھا it is immaterial اور جمجھا اپنا notification بھی نہیں ہوا ابھی تک lab ministry کے بطورے lab minister کے اس سے کیا فرق پڑتا ہے چلے وہ ایک اور قانونی بات ہے وقت آپ کے ضائع ہوگا جناب بات یہ ہے کہ chief executive of Pakistan یہ اب سوال ان کے کوٹ میں چلا گیا ہے کہ کیا یہ نیشنل جو ابھی آپ نے سوال جیانی صاحب کی بات میں انہی کی بات کر رہا وزیر اعظام پاکستان کی جو بابر صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ان کی امام پہ کر رہے ہیں میں دیکھنے جی بات سامنے آگئی ہے یہ بابر صاحب تو ان کے کیمپ پہ ہی نہیں ہے سر کتے کی کیمپ شام کا مجھا نہیں پاکستان اسلامباد میں ہی ہمارے قریب ایک کلومیٹر دور دو قسم کے کیمپ ہے نا ایک مطلب گلانی صاحب کا کیمپ ہے ایک اور دوسرا کیمپ ہے اور جو دوسرا کیمپ ہے اس کیمپ کے یہ دونوں کیمپ اس کیمپ کے لئے دونوں کھلا رہی ہیں چیف ایک سیکسر صاحب بھی اور منشور صاحب بھی چلیں یہی بات سے کہ اب اگر اوپر بلکم پہ چلے گیا ہیں کہ جو پچھلے چھ سات مہینے سے اپ ایکس کوٹ آف تی کنٹری کا ایک حکم نامہ ماننے سے گریز کر رہے ہیں ایک درجن سے زیادہ لا منشری کے لوگ ریزائن دے چکے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے واپس آتے ہیں ڈسکشن کیا ہم کنٹیمیو کرتے ہیں کہ آخر پی ایم ایل این کو اتنا زیادہ دکھ اس کا کیوں ہو رہا ہے باقی صاحب کو چھوڑ کے لیتے ہیں بریک کے بعد